مہر کی بات سن کر فون کے دوسری طرف سے مہر کو اور زیادہ بھڑکانے والی آواز آئی اور اس آدمی نے کہا مستر مہر کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو خیر تھوڑو ویسے بھی تمہاری منگیدر کی بات کروں تو وہ سچنے بہت زیادہ خوبصورت ہے اور اب اگر تم نے مجھے دھمکی دے ہی دی ہے تو ٹھیک ہے میں اسے ہاتھ میں ہی لگا ہوا لیکن میرے آدمی جو اس ٹائم تمہاری منگیدر کو بھوکے بھیڑیوں کی طرح دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں کیا کتا اگر انہوں نے تمہاری آلیا کو چھونے کی کوشش کی تو بھلا میں کیا کر سکتا ہوں بتاؤ اس آدمی نے جان بوچ کر مہر کو بھڑکانے کے لیے اس طرح کے شبدوں کا استعمال کیا مہر نے اس آدمی کی بات سن کر اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا کہ وہ جان بوچ کر اس کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے اس لیے اس نے خود کو کافی زیادہ شانت رکھتے ہوئے کہا تمہاری باتوں سے مجھے صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم نے جان بوچ کر آلیا کو کٹنیپ کیا ہے لیکن شاید تم یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں ایک بار تم مجھے اپنا نام بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ تم چاہتے کیا ہو فون کے دوسری طرف سے مہر کی بات سن کر اور اس آدمی نے بلکل ریلیکس ہوتے ہوئے کہا وہ آدمی مہر سے اتنا آرام سے بات چیت کر رہا تھا جیسے وہ لوگ سچ میں ایک دوسرے کو جانتے ہوں اور کافی پرانے دوست ہوں مہر نے اس آدمی کی بات سن کر گستے سے اس کے اوپر چلاتے ہوئے کہا تم جانتے ہو نا تم نے جو کیا ہے وہ ایک اپراد ہے اور قانون اس کے لیے تمہیں سزا ضرور دے گا اور تم نے جو کیا ہے اس کا انت بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا مہر کی بات سن کر اس آدمی نے کہا اوہ اوہ گوٹ میں بہت در گیا اوہ گوٹ پلیز اس کا مطلب تم مجھے قانون کی نام پر دھرانے کی کوشش کر رہے ہو For your kind information ان سب چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں میں وہ بھی بہت اکھت رہا ہے اور سب سے پہلی بات تم اپنی ہونے والی پتنی جسے ابھی تم نے پیار سے کیا کہا تھا آہ ہاں وائی کی اگر اسے سکھ میں زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو پولیس کو تو فون کرنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ بعد میں انجام جو بھی ہو میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا اور تمہیں اپنی میہر کو اس آدمی کی بات سن کر اتنا گصہ آیا کہ اس نے چلاتے ہوئے کہا اگر تم نے اسے کچھ بھی کیا تو میہر کو اس طرح چلاتے دے کر اس آدمی نے کہا ابھی بھی تم مجھ سے اس طرح چلا چلا کر بات کرنے کی ہمت رکھتے ہو لگتا ہے تم اپنی وائی فی سے زیادہ پیار نہیں کرتے میہر نے اپنے گصے کو کنٹرول کیا اور اس کی بات سن کر دھیمی آواز میں کہا ٹھیک ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں پولیس کو فون نہیں کروں گا اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کرنا کیا چاہتے ہو اور تمہیں مجھ سے کیا چاہیے اور تم نے آلیہ کو کٹنیپ کیوں کیا ہے اس کے پیچھے تمہارا مقصد کیا ہے میہر کی بات سن کر اس کٹنیپر نے کہا مجھر میہر لگتا ہے تم کو زیادہ ہی جلدی میں ہو میں نے ابھی تک اس کی بارے میں زیادہ کوئی توچا نہیں ہے آخر مجھے تم سے کیا چاہیے مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا ٹائم تو دھو ٹھیک ہے میں فون ڈکھتا ہوں اور بعد میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے کیا چاہیے اتنا بول کر وہ کٹنیپر فون کٹ کرنے والا تھا کہ تب ہی میہر نے اسے روکتے ہوئے کہا رکھو 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 میری بات سنو میری بات سنو اور پہلے میری بات آلیہ سے کرو پلیس میہر کی بات سن کر اس کٹنیپر نے ہستے ہوئے کہا اس کٹنیپر کی بات سن کر میہر نے کہا دیکھو پلیس تم مجھے ایک بار آلیہ کی آواز سنا دو ورنہ میں تم پر بھروسہ بھی تو نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے تمہیں آلیہ کا فون کہیں پر پڑا مل گیا ہو اور تم میہر بولی رہا تھا کہ تب ہی اس کٹنیپر نے میہر کو روکتے ہوئے کہا باز 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 اتنا بول کر اس کٹنیپر نے فون آلیہ کے مو کے پاس لے جاتے ہوئے کہا جیسے ہی وہ کٹنیپر آلیہ کے مو کے پاس فون لے گیا آلیہ نے بینہ کچھ سوچے سمجھے کہا مجھے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا ہے میہر نے جیسے ہی آلیہ کی آواز سنی میہر نے ترنت کہا آلیہ آلیہ تم ٹھیک تو ہو نا تم کہا پڑو یہ لوگ تمہیں کہا پڑ لے کر گئے ہیں مجھے کچھ تو بتاؤ پلیز اس سے پہلے کہ آلیہ میہر کی بات کا کوئی بھی جواب دے پاتی اس کٹنیپر نے فون کٹ کر دیا جیسے ہی فون کٹا میہر نے بینہ مجھے کچھ سوچے سمجھے دوبارہ پھر سے آلیہ کا فون ملایا لیکن اس بار پھر آلیہ کا نمبر بند آیا میہر نے دو تین بار پاگلوں کی طرح نمبر ٹرائے کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں کیا میہر نے اپنا فون سوفے پر پٹک دیا اور بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا مہر وہیں سوفے پر بیٹھا بیٹھا آلیہ کو بچانے کے بارے میں سوچنے لگا لیکن اس ٹائم اس کا دماغ پوری طرح سے بلینگ تھا اور اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے کیونکہ اسے نہ ہی آلیہ کی ایکزیکٹ لوکیشن پتا تھی اور نہ ہی ان کیڈنیپر کے بارے میں کوئی انفیومیشن پتا تھی کہ وہ کیڈنیپر کتنے زیادہ خطرناک ہیں اور ان سب کے پیچھے کون ہے اس لیے میہر اس کیڈنیپر کے دوبارہ فون آنے کا انتظار کر سکتا تھا اور کچھ بھی نہیں میہر بار بار فون اٹھا کر آلیہ کو کال کر رہا تھا وہ جانتا تھا کہ فون سوچ آف ہے اور آلیہ اس کا فون نہیں اٹھا سکتی ہے لیکن پھر بھی میہر کا دل نہیں مان رہا تھا اور تھک ہار کر میہر نے فون ٹیبل کے سامنے رکھا اور کہا میں کیا کروں اتنا زیادہ ہیلپ لیس میں نے کبھی فیل نہیں کیا اب جب تک وہ آدمی دوبارہ کال نہیں کرے گا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میہر نے دیکھا رات کے بارہ بچ چکے ہیں وہ اس ٹائم کافی زیادہ تھکا ہوا تھا اور اس کو بہت تیز بھوک بھی لگ رہی تھی تب ہی اس نے ٹیبل کی طرف دیکھا میہر نے آلیہ کے لیے کھانا بنایا تھا لیکن اس ٹائم میہر کا کچھ بھی کھانے کا من نہیں ہو رہا تھا اس لیے وہ سوفی پر ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور بار بار اپنے فون کی طرف دیکھ رہا تھا وہ من میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب کب وہ کڑنے پر دوبارہ کال کرے گا وہ کافی دیر تک موبائل کی طرف دیکھتا رہا لیکن ایک بار بھی فون نہیں بجا اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور وہ کافی زیادہ تھکا تھا تو اسے پتا ہی نہیں چلا کہ اسے کب نیند آگئی اگلی سبہ جیسے ہی میہر کی چہرے پر سورج کی روشنی پڑی میہر ہر بڑھاتے ہوئے اٹھا اور اس نے ترنت اپنا فون اٹھا کر دیکھا کہ کہیں آلیہ کے کٹنے پر کا کوئی میسیج یا کال تو نہیں آیا میہر نے ایک بار پھر آلیہ کا فون نمبر ڈائل کیا لیکن فون ابھی بھی بند آ رہا تھا اس نے فون سائیڈ میں رکھا اور اپنے ہاتھ پیر کو ہلانے کی کوشش کی میہر بیٹھے بیٹھے ہی ساری رات سو گیا تھا تو اس کے ہاتھ پیر بلکل سن ہو گئے تھے اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا میہر نے دھیرے دھیرے اٹھنے کی کوشش کی اس کے ہاتھ پیروں میں عجیب سی جنجنہ ہٹ ہو رہی تھی تب ہی اس کا فون بجا اور جیسے ہی اس نے سکرین پر آلیہ کا نمبر دیکھا اس کے پورے بدن میں الگی طاقت آ گئی میہر نے ترنت موبائل فون اٹھایا اور پوچھا ہیلو آخر تم چاہتے کیا ہو مجھے بتاؤ اس طرح سے یہ لکا چھپی کا کھیل کیوں کھیل رہا ہو میہر کی بات سن کر اس کے ڈیہ پر نے کہا میسٹر میہر اتنے زیادہ بے صبر کیوں ہو رہے ہیں آپ ارے تھوڑا تو پیشنس رکھئے بھائی ویسے بتائیے کیسی بھی تھی آپ کی پوری رات آئی ہوپ میں نے تمہیں زیادہ پریشان نہیں کیا ہوگا اور تم آرام سے سو پائے ہو گیا اس آدمی کی ہسی سن کر میہر نے اپنے ہاتھ کی کس کر مٹھی باندھی اور کہا اپنی بکواس بند کرو اور مجھے اپنی شرطیں بتاؤ تم کیا کیا مجھ سے چاہتے ہو کیونکہ میرا تمہارے اس کھیل کو کھیلنے کا بلکل من نہیں ہے اس لیے جاؤ اور اپنے بوس سے جا کر پوچھو آخر وہ چاہتا کیا ہے میہر نے اندازہ لگانے کی کوشش کی اور امرتہ کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے ان سب کے پیچھے کوئی اس کا اپنا ہی ہو اور سب سے پہلے میہر کا شک ساحل کے اوپر گیا میہر کی بات سن کر وہ آدمی اور زور زور سے ہسنے لگا اور کہا شرطیں کیسی شرطیں کیسی شرطیں اور مسٹر میہر تم کس گیم کی بات چڑھ رہے ہو لگتا ہے تم نے کافی زیادہ مووویز اور ڈراما دیکھ لیا ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں کسی ٹپکل ویلین کی طرح تمہارے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہوں میرا کوئی بوس نہیں ہے سمجھے تم میہر نے جیسے ہی اس کیڈنے پر کی بات سنی اس نے پوچھا کیا مطلب تم یہ سب ساحل کے کہنے پر نہیں کر رہے ہو میہر کی بات سن کر اس کیڈنے پر نے ترنت منع کرتے ہوئے کہا نہیں بلکل بھی نہیں میں تو کسی ساحل نام کے آدمی کو جانتا بھی نہیں میہر نے اس کیڈنے پر کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا مجھے ایسا اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ تم مجھے کچھ بھی کلیر نہیں بتا رہے ہو اور اب تک اگر کوئی دوسرا کیڈنے پر ہوتا تو اس نے مجھے نجانے کتنی شرطیں بتا دی ہوتی لیکن تم نے ابھی تک مجھ سے کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کیے اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ تم اپنے بوس کے آرڈر کا ویٹ کر رہے ہو اس کیڈنے پر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا میہر نے جب دیکھا کہ وہ کیڈنے پر تھوڑا گسے میں آ رہا ہے تو اس نے اسے اور تھوڑا گسہ دلاتے ہوئے کہا چلو اچھا ٹھیک ہے تمہیں کام کرو تمہارے بوس نے تمہیں جتنا بھی کمیشن دینے کا وعدہ کیا ہے میں تمہیں اس کا ڈبل دوں گا اگر تم آلیا کو چھوڑ دو میہر کی بات سنتے ہی اس آدمی نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے جگگو دادا کوئی چھوٹا موٹا گنڈا ہے کچھ پیسوں کے خاطر اپنے بوس کو دھوکا دے گا بلکل نہیں میہر نے یہ بات سن کر ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا چلو خیر تم نے اس بات کو ایکسپٹ تو کیا کہ تمہارا کوئی بوس ہے میہر کے اتنا بولنے پر کڈنیپر نے سوچا کہ شاید اس نے جلدبازی میں آ کر کچھ گلتی بول دیا ہے لیکن اس نے اب اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا تب ہی میہر نے آگے بولنا کنٹینیو کیا اور کہا چلو ٹھیک ہے اگر تم اپنے بوس کو دھوکا نہیں دینا چاہتے ہو تو میں اگر تمہارے اس اماؤنٹ کو تین گناہ کر دوں تو کیسا رہے گا اماؤنٹ تین گناہ ہونے کا آفر اس کڈنیپر نے جیسے ہی میہر سے سنا ایک پل کے لیے وہ سوچ میں پڑ گیا اور اس نے اپنے من میں کہا اس آدمی نے مجھے دس لاکھ دینے کا وعدہ کیا ہے اور اگر یہ تین گناہ دینے کو کہہ رہا ہے تو مطلب تیس لاکھ ہوا گریٹ کیا وہ کڈنیپر میہر کی آفر کو سن کر اس کی بات مان لے گا اور آلیہ کو چھوڑ دے گا یا ابھی بھی وہ اپنی بات پر آڑا رہے گا اور اپنے بوس کو دھوکا نہیں دے گا جاننے کے لیے سنتے رہیے رئیس زیادہ صرف اور صرف پاکٹ ایف ایف ایم پر